موسیقی 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 تفسیر سورہ المرسلات مکہ سورت دو رقوات پچاس فپٹی آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سیونٹھ نمبر پر آنے والی سورت کا نام بلکل پہلے ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے والمرسلات کہہ کر قسم کھائی ہے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت مکہ معظمہ کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اگر ہم ایک مربوط انداز میں دیکھیں تو پیچھے جو سورتیں پڑھی گئی ہیں پچھلی دو اور اگلی دو سورتیں سورہ قیامہ سورہ دہر سورہ مرسلات سورہ عابسہ اور سورہ النازیات یہ سورہ نبہ اور سورہ النازیات یہ وہ سورتیں ہیں جو لگتا ہے کہ بلکل ایک ہی ربط میں نازل ہو رہی ہیں ایک ہی جیسا ملتا جلتا مضمون ہے ایک ہی جیسا کونسپٹ خطاب کا سلسلہ ہے تو لگتا ہے یہ ایک ہی زمانے میں نازل ہونے والی اور ابتدائی دور میں مکہ کے نازل ہونے والی سورتیں ہیں اس میں بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ قیامت ہے اور آخرت کے اسبات اور آخرت کے دلائل اور لوجکس اور آخرت کے تصور کو ثابت کرنے کے حوالے سے بات کی گئے یہ نہیں ایک ہی تا ہے آخرت کو مضبوط کیا گیا اور فکر آخرت کو اجاگر کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو پہلی سات آیات جو ہیں پہلے رکوع کی جو سات آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہواوں کی قسم کھائی ہے اور ہواوں کی کوئی صفتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں اور وہ بتانے کے بعد ہواوں کی صفتیں اور ہواوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو قیامت کا دن جس کا تم سے باہر ہاں قرآن میں اللہ وعدہ فرما رہے ہیں وہ ہونے والا ہے اس کے بعد آگے جو رکوع آتے ہیں آیت نمبر آٹھ سے لے کے آیت نمبر پندرہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین مکہ نا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا اور قیامت کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جھوٹیں اور ہم آپ کی تقزیب کر رہے ہیں اور آفت آئے گی اور عذاب آئے گا تو ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے اور قیامت کب آتی ہے لے آئیں پھر قیامت کو تو جب یہ وہ مطالبہ کر رہے تھے تو آٹھ سے لے کے پندرہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مشرقین مکہ کو جواب دیا ہے کہ قیامت کا آنا لوگوں کی مطالبے پر نہیں ہوگا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اپنا سوچا سمجھا مقدر کیا والا اے عمل ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ خود سے خود رونما ہوگا اور پھر اس کے بعد آیت نمبر سکسٹین سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اردگرد کائنات میں انسان کی اپنی جسم میں اس کی پیدائش میں انسان کی تاریخ میں کائنات کی علامات اور نشانیوں میں قیامت کے شخود اور آثار بتائیں یعنی لوجکری جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے فوٹی تک اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ لوگ جو عقیدہ آخرت کو مانتے نہیں عقیدہ آخرت کے مطابق اپنا عمل نہیں کرتے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا انجام دکھا ہے ان کو وعید بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آقبت سوالنے کی فکر نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا اور پھر آخر میں منکرین آخرت اور اللہ کی بندگی سے جو مو موڑنے والے لوگ ہیں ان کو جھنجوڑا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ پھر ان لوگوں کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی تو کوئی ہدایت کا ایک بہت بڑا مہور اور مرکز کیا ہے فکر آخرت عقیدہ آخرت جس کا مضبوط ہوتا ہے نا وہ عقیدہ آخرت مضبوط اور کامل اور ثابت رکھنے والا شخص جو ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے وہ متقی بھی ہوتا ہے پرہیزگار بھی ہوتا ہے سولے بھی ہوتا ہے عبادت گزار بھی ہوتا ہے تو اسی لیے عقیدہ آخرت پر مباحثہ ان آخری صورتوں کے اندر اور اس آخری رکوع کے اندر آخری جو سپاہ رہے ہیں اس کے اندر بہت اگریسیو لی بھی کوئی اس قرآن وائنڈہ پور ہے تو عمل کی طرف مائل کرنے والا عقیدہ بنیادی طور پر عقیدہ آخرت ہے تو اس کو بار بار مختلف طریقوں مثالوں اور انداز اور لبو لہجے کے تغیر اور تبدیلی کے ساتھ یہ عقیدہ راسق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کہا رہی ہے قرآن جس نے سب احکامات پڑھ لی ہیں جس نے سب تعلیمات اب تک پڑھ لی ہیں اس میں یہ فکر آخرت اجا کر ہو جائے اور عقیدہ آخرت راسق ہو جائے اور وہ عامل اور عابد اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شان نزول حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شان نزول بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت ہوئی اور جب وحی کی قیفیت تکمیل تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور ہمیں پڑھ کے سنا رہے تھے آپ کو بتا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو یتلو علیہ ماہ یاد تکا سب سے پہلے تلاوت کی شانتی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ جو نا وہ بہت شاداب تھا اور آپ کا چہرہ جو نا وہ بہت زیادہ تر و تازہ لگ رہا تھا اور پھر اچانک آپ کی تلاوت کے اس میاد کے دورانی کیا ہوا کہ اگدم سے ایک سامپ نکل آیا اور سامپ نے ہم پر حملہ کیا اور ہم لوگ بھی اگدم سے لپکے کہ ہم سامپ پر حملہ کریں لیکن وہ سامپ جو ہے وہ پلک جھپکتے میں وہ سامپ غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اس کے شہر سے محفوظ رہ گیا اور وہ تمہارے شہر سے محفوظ رہ گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ میں واقعہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آزمائش مشکل اور اس قسم کی ایک دم سے ناگہانی سی آفت کسی بھی محفل میں ہو سکتی ہے بس وقت کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایسی محفل میں کوئی تکلیف یا آفت آئی ہے تو کوئی گناہ اور فسک و فجوری کی محفل ہے تو ضرور اس میں کوئی نافرمانی کا ہی کام ہو رہا ہوگا تو تب بھی مسئیبت اور آفت آئی اللہ کی طرف سے ایسی مسئیبت یا ایسی تکلیف کا ایک دم سے آ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تکلیف نافرمانوں پر ہی آئے اور اللہ کے سرقشوں پر بھی آئے تکلیفیں آفتیں مسئیبتیں کرائیسز آزمائشوں کے طور پر نیک ہوکاروں پر بھی آتی ہیں نیک محفلوں بھی بھی مسئیبت برپا ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ بس سحقات لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی اوپر آ جیسے بہم دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مسجد ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے وہ معمون کیوں نہیں ہے وہ محفوظ کیوں نہیں ہے وہ تو نمازیں بڑی جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ سب کچھ کیوں تو یاد رکھیں کہ یہ تکلیفوں اور آفتوں کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے نیک ہوکاروں پہ بھی تکلیف ہیں آفتیں اور آزمائشیں اور کرائیسز آتے ہیں اور نیک محفلوں اور نیک جگہوں کے اندر بھی بس اوقات کوئی مسئیبت اور کرائیسز رونما ہو سکتا ہے تو لہٰذا ان سے بچنے اور حفاظت کی دعائیں بھی لگتار کرنا ضروری ہے اپنی تدارک اور حفاظت کے طریقے بھی اختیار کرنا ضروری ہے اور لگاتار اللہ سے اس کی معاونت اس کی حفاظت تر پناہ مانگنا جو ہے یہ طریقہ جاری رکھنا مومن کا انداز اور صلیقہ رکھنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عزرا او نزرا انما تو عدون لواکیع والمرسلات مرسلات راسین راسین لام سے ہیں رسلات ارسال کرنا ارسالن اس کا مطلب ہے بھیجنا رسول رسل مرسلین سب اسی سے ہیں بھیجے جاننے والیا والمرسلات ایک مطلب ہے بھیجے جاننے والیا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ متفرق قسم کی صفات کا تذکرہ ہے فالاصفات وناشرات فالفارقات فالملقیات پانچ صفتوں کا تذکرہ ہے اور یہ ساری کی ساری کیا ہے مونس ہے یہ سب کے سب مونس ہیں تو کسی مونس چیز کی کچھ صفات کا تذکرہ اللہ سبانہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھانے کے بعد ان کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں آکے چلنے سے پہلے ایک چیز جو ہے اس کو سمجھ لیجیے انتیس میں سے بارے میں بھی کچھ حد تک اور تیس میں سے بارے میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کے بلکل آغاز ہی میں قسم کھائی ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے ان صورتوں میں تو اللہ اپنی کچھ کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں یہ انداز کیوں اپنا آیا گیا اور خاص طور پر یہ تیس میں سے پارے میں یہ انداز آپ کو بہت زیادہ پری ڈامنیٹلی مختلف سوئی وَالشَمْسُ وَالْفَجُرُ وَالْأَسُرُ وَالْتِينَ تو لہٰذا یہ بار بار یہ اللہ سوئی وَالنَّازِعَات وَالْمُرْسَلَات بہت دفع قسم کیوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن زبان عربوں پر نازل کیا کیا تھا اور عربوں کی زبان اور روز مرہ معمول اور ان کے لب و لہجے کے اندر بات بات میں قسم کھانے کا طریقہ نظر آتا ہے وہ چھو چھوٹی بات پر قسم کھاتے تھے وَاللَّا تَلَّا ہر بات پر قسم کھاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس قوم پر جس بستی کے لوگوں پر یہ قرآن نازل کیا تھا اس کو ایسے زبان میں نازل کیا ہے کہ ان کی ایک روز مرہ معمول کی زبان ہو ان کو وہ کوئی پرائی نہ لگے ان کو وہ کوئی فورن لینگویج نہ لگے اور وہ اس کے لب و لہجے کے ساتھ بلکل مانوس ہوں اٹ ایز ہوں اور ان کو کوئی وہ پرائی اور بیگانی سی زبان نہ لگے ان کو گویا اپنی ہی زبان لگے اور اس میں رچے بسے ہوں تاکہ وہ آسانی سے اس کو جذب بھی کر لیں سمو بھی لیں اور اس کو ابزاب کر کے اس کو سمجھ لیں آپ دیکھیں کہ ہم پاکستانیوں کا تو آدھا زور عربی کو سمجھنے میں ہی لگ جاتا ہے آج کل آپ ترکیب کر رہے ہیں تو ترجمہ کی طرف دھیان کم ہوتا ہے یہ کون سا ورڈ ہے یہ کیا گرہمر ہے کیا اس کی ترکیب ہے لہٰذا عربوں کے لیے ان کی زبان میں یہ قرآن کو اسی لیے نازل کیا گیا تو تھا ان کی زبان سمجھ نہیں آرہی تو ایک قصول تو آگے جلنے سے پہلے یہ سیکھیں لیجئے یہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو عربی زبان کو جانتا سمجھتا ہے کم از کم عربی گرامر کو سمجھتا ہے اور قرآن کی عربی اس کو روا سمجھ میں آرہی ہوتی ہے اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں یہ نعمت دہی دی ورنہ میں کئی دفعہ محسوس کرتی ہوں اب مجھے یاد ہے کہ ایک عبدائی سے مرلے میں جب میں نے قرآن کا تحجمہ پڑھنا ہی شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے جب میں حج پہ گئی تو وہاں پہ مجھے برے صغیر کے پاکستانیوں کی یہ سب سے بڑی محرومی کا حساس ہوا آپ دیکھیں کہ حرم میں جب ہوتے ہیں تو امام کعبہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی خوبصورت تلاوت ہوتی کہ لگتا ہے کہ ایک دریہ بیٹا جا رہے ایسی روانی سے وہ خوبصورت خاص طور پر فجر کی مغرب کے وقت کی تلاوتیں وہ امام حرم کی آواز اور وہ سہن کے حرم کے سہن میں وہ آواز گونچتی ہے اور وہ فرش اور وہ روشنی اور وہ اسمان اور وہ سب نظارہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بس سوکتے سی تلاوت ہوتی ہے کہ امام کعبہ کی امام حرم کے خود ہجگی بندی بھی ہوتی ہے آپ نے کئی دفعہ ان دنوں میں محسوس کیا کہ دائیں بائیں وہ سارے عربی سمجھنے والے وہ سب وہ بھی زاروں کتار رو رہے ہوتے تھے دائیں بائیں لوگوں کی ہجگیاں بندی ہوتی تھی اور ہم پاکستانی جو ہے نا وہ بددوں کی طرح وہاں کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی تو مجھے بہت حساس ہوا شدہ سے اس چیز کا حساس ہوا کہ ہم برے صغیر کے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی محرومیوں میں سے ایک بہت بڑی محرومی یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان سمجھنے آتی اور یاد رکھئے گا جو اپنی محرومی کو محسوس کرتا ہے نا وہی اس کو دور کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے آج ہم اپنی اس چیز کو اپنی محرومی سمجھے تو صحیح ہمارا معاشرہ اس کو محرومی سمجھ نہیں رہا آج کوئی انگریزی نہیں بولتا تو وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے ایسا ہے نا اور کسی کے بچے انگریزی نہیں بولنا جانتے یا کسی کی اولادیں جو ہیں اچھے سے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھنے کے باوجود بھی فلوینٹلی انگلیش نہیں بات کرتی تو وہ ماں اپنے آپ کو بہت ہی محروم سمجھتی ہے وہ ماں اپنے آپ کو محروم سمجھتے لو اتنا مال میں نے اس پہ لگا دی اور پھر یہ انگریزی کے چار جملے جو ہیں نا نہ لکھ پاتی ہے نہ بول پاتی ہے تو آج ہم محروم سمجھتے ہیں اس معاشرے میں وہ شخص کچھ انگریزی نہیں بول سکتا اور آج آج کے معاشرے میں عربی نہ سمجھنے کو شاید محرومی سمجھائی نہیں جا رہا تو اس کا حل کب ہوگا اس کا تدارک کب ہوگا پہلے اس محرومی کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے اپنے دلوں میں بھی احساس پیدا کریں اپنے لئے بھی اور اپنی اولادوں کے لئے بھی اور معاشرے کو بھی یہ احساس پیدا کریں اور معاشرے کے اندر بھی یہ فکر اور یہ طلب پیدا کریں کہ اللہ کا کلام جس زبان میں میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے مجھے وہ زبان ہی نہیں آتی وہ زبان کے لئے گویا میں بہری ہوں مجھے پتا ہی کچھ نہیں وہ کیا کہا رہا ہے تو لہٰذا یہ احساس محرومی کا پیدا ہوگا تب ہی عربی زبان سیکھنے کا سوق اور شغف قرآن کا ترجمہ سمجھنے کا شوق اور شغف پیدا ہوگا یہ شوق اللہ ہمیں پہلے سے اور بھی زیادہ دے زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو سمجھنے قرآن کی عربی کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور اس کا شغف اور شوق بھی دے اور اللہ اپنے اہل خانہ اور اپنی اولادوں کے لئے ہمیں یہ فکر عطا فرمائے اور میں بس اوقات ماں کو بہت زیادہ کہتی ہوں کہ آج نا ہم شاید بچوں کو عربی زبان سکھانے کے لئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کے اوپر بوجھ بہت ہو جائے گا اور لوڈ بہت ہو جائے گا یاد رکھے گا بچوں کا دماغ بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے بچے اتنی mental capacity رکھتے ہیں کہ ہم ان کی mental capacity کو سمجھ اور اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اللہ نے یہ جو ہمیں brain دی ہے یہ تو best computer سے بہتر ہے اس میں جتنا feed in کرتے چلے جائیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جسم کے جس بھی اس کو اب جتنا استعمال کرتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہوتا کی نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں وہ پہلوان وہ کشتی کے کھاڑے میں جانے سے پہلے خوب practiceیں کرتے ہیں اور ڈنڈ پیلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور exercises کرتے ہیں اور بزن اٹھاتے ہیں تاکہ کیا ہے ان کے بازو اور ان کے جسم کے پٹھے مضبوط ہو جائیں وہ اس کی مشقت کرتے ہیں ان کے وہ وہ آزا مضبوط ہو جاتے ہیں جو دوڑنے والے ہیں جو cycling کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ریسنگ کرتے ہیں اپنے leg muscles کی exercising کرتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو جسم کے آزا کا معاملہ یہی ہے جس اس کو جتنا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ اتنا فعال ہو جاتا ہے آپ اور میں چاہتے ہم تھوڑا سا بھاگیں گے چونکہ ہم شاہت بہت exercise نہیں کرتے ہیں اتنا مضبوط نہیں ہے دل کی دھڑکن فوراں تیز ہو جاتی ہے سانس چڑھ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں جو athletes ہیں جو بھاگنے والے ہیں وہ کیا ہیں وہ گھنٹا گھنٹا بھی بھاگتے رہتے ہیں ان کو سانس نہیں چڑھتا ہے نا تو لہٰذا یہ یاد رکھئے گا جسم کے جس اس کو جتنا استعمال کیا جائے گا وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی صلاحیت اتنی بڑھتی چلی جاتی اس کی کارکردگی اتنی فعال ہوتی جاتی بچوں کے زینوں کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہوتی ان کو ان کو پانچ پانچ دست تس زبانیں بھی اٹھے ٹائم سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے تو جہاں آج اردو سکھائی جاتی ہے انگریزی سکھائی جاتی ہے اپنے بچوں کو عربی زبان قرآن سکھانے کا بھی احتمام کرنا اتنا ہی ضروری ہے قرآن کے اقامات تبھی وہ اجنبیت کا پردہ تب ہی ہٹے گا جب ہم اس کی زبان سے واقف ہوں گے کیا آپ محسوس نہیں کرتے وہ قرآن جو آج آپ سے دو سال پہلے پڑتی تھی وہ جو قرآن کا تعلق تھا اور آج جو قرآن کے ساتھ وہ اجنبیت کا پردہ ہٹا کیا خیال اس میں فرق محسوس ہوتا ہے اس کے حکمات اس کی تاثیر اس کے لطف اس کی تلاوت کے سرور میں ایک حلاوت کا احساس فرق نہیں ہے تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں معاشرے کے اندر احساس اور محرومی کی قیفیت جو ہے اس کو بیدار کرنا ہے بہرحال اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو قسم اس لئے کھائی تاکہ وہ عربوں کے لب و لہجے میں ہو دوسری اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کسی ایک مخلوق کی قسم کھا کر اس مخلوق کی اہمیت کا احساس پیدا کیا اب پھر دوسرا تیسری بات ہے اللہ کے نزدیک سب مخلوق برابر ہے اللہ کے ایک عادل ہونے کا تصور ایسے سورہ بکرہ میں آتا ہے نا اللہ کے نزدیک تو ایک مکھی کی ایک مچھر کے یا مچھر کے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا جو مایکروب یا وائرس ہے اس کی بھی مثال بیان کرنی اللہ اس سے خیاء نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی بڑائی کسی کی کمی کسی کی انچائی کسی کی درجہ وہ فرق نہیں پڑتا ایک عطل ایک برابری ایک ایک والیٹی کا تصور نظر آتا ہے اور پھر اللہ نے خاص مخلوق کی قسم کھا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہوگا کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہوگا یہ کیوں اس کا مقصد ہی ہوگا کہ جو قرآن کا کاری ہے قرآن کا تعلیب علم ہے اس کو میں اپنی ایک مخلوق کی قسم کھاؤں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کی کوئی بڑی سپیشل مخلوق ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے اللہ کی ایک بڑی سپیشل بڑی محبوب بڑی پسندیدہ بڑی افسل مخلوق ہے جس کی وہ قسم کھا رہے اور پھر قسم کھا کے اس کی صفات بتا رہے تو یہ کاری اور طالبیل میں قرآن کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے اللہ کا کہ دیکھو یہ میری پسندیدہ مخلوق ہے یہ 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 سرگرمیاں کرتی ہیں ایسی ایسی صفات کی حامل ہے تم بھی یہی سرگرمیاں اپنا لو تم بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا کر لو تاکہ تم بھی میری محبوب اور میری بہتر اور افضل مخلوق کے درجے میں شامل ہو جاؤ وہ عمل وہ سرگرمی جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ عمل اور سرگرمی کاری قرآن کو اس کی طرف مائل کرنے کے لئے اس کی قسم کھائی جاتی اور پھر ایک اور بات جس کی وجہ سے اللہ نے بہر ہر قسم کھائی ہے اللہ نے مخلوق کی قسم اس کی صفات کا تذکرہ کر کے قسم کھانے کے بعد اپنی بات کے اندر اپنی دلیل کے اندر ایک وزن پیدا کر کے ایک حقیقت بتائی جیسے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی ہواوں کی قسم کھا کر ان کی صفتوں کا تذکرہ کر کے کیا فرمارے کہ یہ جو تم قیامت کا وعدہ کیا جا رہے ہو رہی تو قیامت کے اس بات اس کے دلائل عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے اور اپنے بات میں وزن ڈالنے کے لئے اللہ قسم کھاتے کسی حقیقت کو اللہ نے بیان کرنا ہوتا کسی عقیدہ کسی کنسپ کو اللہ نے بیان کرنا ہوتا اور بیان کرنے سے پہلے قسم کھا کے وہ بتاتے ہیں تاکہ کاری قرآن کے ذہن اور حواس میں اس بات کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے یہ بات تو اللہ نے بھی قسم کھا کھا کر گرآن میں بتائی ہیں سمجھ میں آیا تو یاد سمجھ لیجئے میں بھار بھار نہیں دور آنگی یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ان آخری سپاروں کے اندر بار بار قسم کھاتے ہیں اور حقیقتوں کو آیا کرتے ہیں تو اللہ نے قسم کھائی یہ پانچ صفتیں کس کی ہیں متفرق تفاصیر میں آپ کو مختلف حوال جات ملیں گے ایک گروہ تو کہتا ہے کہ یہ پانچوں کی پانچوں صفتیں ہواوں کی ہیں دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پانچوں سے مراد فرشتے ہیں تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلی تین صفتیں ہواوں کی ہیں اور اگلی دو صفتیں فرشتوں کی ہیں پھر تو رادو کچھ کے نزدیک پانچوں کے پانچوں صفتیں ہواوں کی ہیں کچھ کے نزدیک پانچوں کے پانچوں صفتیں فرشتوں کی ہیں پھر تیسرے گروہ کے نزدیک پہلی تین صفتیں ہواوں کی ہیں آخری دو جو ہیں وہ فرشتوں کی ہیں اور چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلی دو ہواوں کی ہیں اور آخری تین فرشتوں کی ہیں اور پھر ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلی صفت جو ہے وہ رحمت والے فرشتوں کی ہیں دوسری صفت جو ہے وہ عزام والے فرشتوں کی ہیں اور اگلی تین صفات قرآن کی آیات کی ہیں سارے ہی حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے لیکن اکثر تفاثیر یہ صفات ہواوں کے ساتھ ہی منصوب کرتی نظر آتی تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قسم کھائی ہیں ہواوں کی ہوایں کیا ہیں آپ کو بتائیں کہ سماوی چیزیں سورہ چاند ستارے بادل ہوایں عربی زبان میں مونس ہیں تو اسی لیے ساری صفات کی سیخے میں آرہی ہیں مونس کی سیخے میں اور جمع ہے مونس ہے اور جمع کے سیخے میں صفات بتائی جا رہی ہیں مرسلہ نہیں ہے مرسلات ہیں آصفہ نہیں ہے آصفات ہیں ناشرہ نہیں ہے جمع بھی ہیں اور مونس بھی ہیں صفات کے اندر قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمرسلات قسم روہ سین لام بھیجے جانے والیوں کی بھیجے جانے والیوں کی روہ سین لام کا دوسرا ایک مطلب اونٹ بکری یا کوئی ایسے نرم چال والے جو جانبر ہیں ان کا نرمی سے آہستہ آہستہ چلتے جانا اونٹوں کا بکریوں کا مویشیوں کا نرم رفتار سے لیکن لگاتار پیہم چلتے جانا کتاروں کے کتار گھوڑے جب چھوڑے جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی ارسال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لہٰذا دوسرا مطلب والمرسلات کا کیا ہوں کہ قسم ہے پیہ در پیہ لکاتار نرمی سے چلنے والی ہواوں کی ہواوں کے چلنے کا ایک انداز ہائی لائٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ جو بادے سبا ہے وہ جو بہار کی ہوا ہے آہستہ آہستہ چلتی ہے لیکن لگاتار ہلکا سا جھونکہ آتا رہتا ہے کچھ کمار خواہ کا قسم ہے بھیجے جانے والیوں کی قسم ہے آہستہ آہستہ پہن در پیہ نرم رفتار پر پہم چلنے والی ہواوں کی کس لیے غرفن بھلائی کے کام کے لیے نیکی کے کام کے لیے خیر کے کام کے لیے فلانسفات عصفن عصفات جو بڑی تیزی سے چلتی ہیں اندہ دھن چلتی ہیں جن کے چلنے میں شور ہے زور ہے شدت ہے طاقت ہے قوت ہے جسے آندھی چلتی ہیں بس زور سے چلنے والی ہیں شدت سے چلنے والی ہیں اندہ دھن چلنے والی ہیں شدت سے چلنا وَنَّا شِرَاطِ نَشْرَن نونچین را کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا اور پھیلا دینے والی ہیں بکھیر دینے والی ہیں پھیلا دینے والی ہیں جدا کرنے والی ہیں پھیلا دینے والی ہیں نشرا پھیلا کر فَلْفَارِقَاتِ فَرْقًا اور فرق کر دینے والی ہیں جدا جدا کر دینے والی ہیں الگ الگ کر دینے والیاں الگ کر کے فَالْمُلْقِيَا دِذِكْرًا لَمْقَوْفِيَا ڈالنا پھینکنا گرانا پس ڈالنے والیاں گرانے والیاں پھینکنے والیاں کیا ڈالنے والیاں ذکرن ایک یاد دہانی ایک نصیخت ایک ہی یہ ذکر کیوں ڈالتی ہیں یاد دہانی اور ذکر اُذرن اُذر کے طور پر آؤ نُذرن یا بُرے انجام کے پُرے انجام سے متنبع کرنے کے طور پر یہ ساری صفات ہواوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے اپنے دستور کے مطابق کس لئے قسم کھائی تھی قیامت کی اٹل حقیقت کی بات کے اندر وزن دینے کے لئے کہ میں ان صفات کی حامل ہواوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یاد رکھنا قیامت کا دین آنے والا ہے وہ جس کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے صرف وعدہ ہی نہیں اب اللہ اس کی قسم کھا کے بھی کہتا ہے کہ قسم ہے ان ہواوں کی اور ان کی صفات کی یہ دن واقع ہونے والا ہوایں کیا کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہواوں اور پھونکوں کے حوالے سے جگہ قرآن میں فرماتے ہیں یوریتو نا یتفہ نور اللہ قافروں کی سرگرمی کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں کہ وہ قافر حق سے انحراف کرنے والے باطل پرست حق کی مخالفت کرنے والے وہ کیا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موکی پھونکوں سے بجھا دیں وَيَا بَاللَّهُ اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اَيُّ تِمَّ نُورَهُ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ اللہ کے اتمام نور چاہے کتنا بھی بورا کیوں نہ لگے لیکن اللہ یہ کر کے رکھے گا یہ کر کے چھوڑے گا وہ جو کہنے والوں نے کہا نا کہ نورِ خدا ہے قفر کی حرقت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو نورِ توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے قافر اپنے موہوں کی پھونکیں استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ہواوں کی صفات ظاہر کر کے مومنین اور مومنات کو ان صفات سے متصف کر کے دین کی سربلندی اور دین کے نور کے اتمام کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے وہ پھونکے نورِ الٰہی کو بجھانا چاہتی ہیں تم ہوایں بن جاؤ تم ہوایں بن جاؤ اس نور کے پیغام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے اس دین کے معطر احکامات اور خوبصورت خوشبودار احکامات کی مہک بستیوں میں پہنچانے کے لیے تم ہوایں بن جاؤ قرآن کے طالبین کو قرآن کی طالبات کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے عقائد میں پڑھتے رہے اور جانتے ہیں اس کے بغیر اسلامی مکمل نہیں ہوتا عقیدہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا تو نبیوں کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اللہ کے نور کے اتمام کے لیے کام کون کرے گا یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ اللہ کے نور کا اتمام کرنا ہے اس نور الہی کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے دین اسلام کی خوشبو سے سارے محول کو معطر کرنا ہے سمجھایا جا رہا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کہاں تمام ابھی باقی ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے مرسلات بن جاؤ ناشرات بن جاؤ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب دین کی سربلندی دین کی تبلیغ غشات نفاس کس کے ذمہ داری ہے تم بہترین امت ہو اخرجت نناز تمہیں نکالا گیا ہے نکلو ہوایں بن کے نکلو نا اخرجت نناز ہوایں بن جاؤ تامرونا بالمعروف و تنحونا ان المنکر یہ ہے یہ ہے وہ کام جو سمجھایا جا رہا ہے دین کے دائی انبیاء کے نائب ہیں دین کے دائی انبیاء کے نائب ہیں انبیاء کی وراست تھامو انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء درہم و دینار تو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں حدیث نے بتایا تھا دین کے دائی دین کے مبلغ انبیاء کے نائب ہیں انبیاء درہم و دینار کے وراست نہیں چھوڑ کے جاتے انبیاء علم کے خزانوں کی میراز چھوڑ کے جاتے ہیں تو جو جتنا علم سمیٹ لے گا وہ اتنی نبیوں کی میراز پا لے گا اللہ ہمیں اس میراز کو سمیٹنے کا حرصتہ فرما قصرت سے نبیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراز کو سمیٹنے کا شوق عطا فرما اچھا جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے اسے پہلے دیکھیں کہ جب ہوائیں آتی ہیں اور ان صفات میں چلتی ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے ہوائیں کیا کیا اثرات محول پر مرتب کرتی ہیں ہوا جب چلتی ہے تو خوشخبری لاتی ہے کس کی تبدیلی کی محول کی تبدیلی کی ہوا خوشخبری لاتی ہے بارانِ رحمت کے برسنے کی بارش کی خوشخبری آتی ہے کی نہیں آتی باطل آتے ہیں ڈھنڈی ہوا سخت گرمی کا دن ہوتا ہے پیاس سے پرندے بھی اپنی چونچیں کھولیں خامتے پھر رہے ہوتے ہیں انسان بھی دھوپ میں جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں سائے کی اور ایک دم سے ایک ہوا کا جھونک آتا ہے لگتا ہے بارش آنے والی ہے یہ کیا ہے ہوایں کیا کرتے ہیں خوشخبری لاتی ہیں بارانِ رحمت کی بارش کے برسنے کی محول کے بدلی ہونے کی اور جب ہوا آتی ہے تو محول کو خوشگوار کر دیتی ہے شکر ہے کچھ ہوا تو چلی ایسے ہوتا ہے ہوا آتی ہے تو محول کو موطر کر دیتی ہے آج کل سپرنگ گیا نا سپرنگ کی ہوا کسی پارک کے پاس سے گزر کے دیکھئے پھر وہ درختوں کی اوپر جب پھلوں سے پہلے وہ بر آتا ہے اور وہ سارے کے سارے پھول لگتے ہیں وہ ہوا کیسے پورے کے پورے محول کو ہوا ہی تو ہے جو خوشبو کو ایک چکہ سے دوسری چکہ منتقل کرتی ہے اور اللہ دیکھیں وہ رب دیکھیں جس نے خوشبو کی ترسیل کیلئے اپنی کتنی خوبصورت مخلوق بنا دی اللہ ہمیں اس مخلوق سے سبق سیکھنے والیاں بنا دے خوشبو کو محول کو خوشبو سے موتر کر دیتی ہے محول کو خوشبوار کر دیتی ہے بارانِ رحمت کی خوشقبری لاتی ہے اور تبدیلی محول کی تبدیلی کی خوشقبری لاتی ہے ہوایں جب آتی ہیں تو محول میں جتنا گرد و غبار کیوں نہ ہو جتنی قصافتیں کیوں نہ ہو چلنے والی ہوا محول کو صاف کر دیتی ہے قصافتوں سے بھاگ کر دیتی ہے پھر ہوا کا چلنا موسم کو موسم کو تھنڈا موتبل کامفٹبل پرسرور بنا دیتا ہے اور پھر ہوا عام فیض دیتی ہے صرف خوشبو نہیں کیا خیال ہے احساس ہے اس چیز کا ہوا کا فیض عام ہے سب کے لیے عوام کے لیے بھی خاص کے لیے بھی چرند پرند ہیوانات نبتات سب پر اس چلنے والی ہوا کا فائدہ ہوتا ہے بجلی سے ایسی چلتے ہیں تو صرف امیروں کے کمرے تھنڈے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے خرم اور فضل سے جب ہوا چلتی ہے امیروں غریبوں سب کی جھوپڑیاں برابر تھنڈی تروتہ سرور والی بن جاتی ہیں ہوا اتل کرتی ہے انصاف کرتی ہے اونچ نیچ کا کوئی خیال نہیں کرتی ہوا خوشیاں پھیلاتی ہے ہوا سکون لاتی ہے اور ہوا بہت سی چیزوں کی معاونت بھی کرتی ہے بہت سے خیر کے کاموں بہت سی بھلائی کی کاموں کی معاونت کرتی ہے بڑے مفید خیر کے کاموں کی معاونت کرتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ہوا بادلوں کو چلاتی ہے چھوٹی چھوٹی بدلیوں کو ہاں کے بڑے بڑے گھنے بادل بنا دیتی ہے بھارش کے کام میں معاونت کرتی ہے بھارش کم ہوگی کہاں ہوگی کتنی ہوگی یہ سب ترزیل کہ سب معاونت ہوا ہی کی تو ہیں اور پھر ہوا کشتیوں کے بادلانوں کو بھر دیتی ہے کشتیاں چلانے میں معاونت کرتی ہے وہ کشتیاں جو مسافروں کو تبلیغ کے لیے ہجرت کے لیے جہاد کے لیے فکر معاش رزق خلال کی تلاش کے لیے جو کشتیاں لے چلتی ہیں سمندروں کے سینے چلتی ہے اس کی معاونت کون کرتی ہے ہوا ہی 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 ہر خیر کا کام دین دعوت تبلیغ اشاد ہجرت جہاد رزق حلال کی تلاش کی معاونت یہ ہوا کر رہی ہیں بیج بنانے اور بیجوں کو پھیلانے کی معاونت ہوا کرتی ہیں چھوڑے چھوڑے کیڑے مقوڑوں اور پرندوں کی اڑان میں مدد ہوا ہی کرتی ہیں دیکھا کیسی ہانت کرتی ہیں کیسی معاونت کرتی ہیں اور کس میں تعاون حلل بیر و تقوی اللہ کی تقوی خیر بھلائی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے کاموں میں معاونت کرتی ہیں سارے پوزیٹیو کاموں میں معاونت کرتی آپ آپ کو بجھاتی ہے ہوا شغلوں کو بھڑکاتی نہیں ہے سارے مصبت کام ظلم اور زیادتی کے کاموں کو بجھا دیتی ہے دلوں کی آگ کو بھی تھنڈا کر دیتی ہے میوسی کی شغلوں کو بھی بجھا دیتی ہے دیکھا یہ سمجھا رہا ہے ہمیں ہمارا رب اور ویسے بھی ہر کاری قرآن کے لیے بہت پیغام ہے لیکن ہم معنیس قرآن کی طالبات کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کیا بن جاؤ ہوائیں بن جاؤ ہوائیں بن جاؤ اس محول کو بدلنے کے لیے ہوائیں بن جاؤ مرسلات بن جاؤ اللہ مجھے اور آپ کو ہوا بنا دے وہ خوش گوار ہوا کا جھونکہ بناتے قرآن مجھے اور آپ کو یہ قسم کھا کے کیا سکھا رہے اللہ مجھے اور آپ کو پورے قرآن ہاتھ میں تھامانے کے بعد بخاری ہاتھ میں تھامانے کے بعد سیرت صحابہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کے واقعات نمونے سب پڑھانے کے بعد اب مجھے اور آپ کو کہا جا رہے ہوائے بن جاؤ ہاتھ تم میں کچھ بدلیاں ہوگی بدلیاں کون ہوگی جو اپنے علم کے وزن سے بہت جل ہو جائیں جن کے پاس علم ہوگا کچھ بدلیاں بن کے برس نہ اور کچھ ہوائے بن کے تو کیا سکھا رہے میں قرآن یا بدلیاں بن جاؤ یا ان کی معاون ہوائے بن جاؤ اس دین کی اشاعت کے لیے اس دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی چالے چل رہے ہیں ما کرو ما کر اللہ تم اللہ کی چال کی معاون بن جاؤ دین کی اشاعت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے نفاظ کے لیے قرآن و حدیث کی دعوت کو لے کر نکلو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ مرسلات کا پیغام ہی تو ہے ہوائیں بنو مجھے اور آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے ہوائیں کیسے چلتی ہیں پہ در پہ چلتی ہیں لگت تار چلتی ہیں مت تلخی کی سختی کی شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت سے چلتی ہیں سستی نکال تو اپنی زندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو سکھایا تھا سستی نکال تو بخیلی نکال تو تفارق بازی اپنی زندگی سے نکال تو اچھا اب دیکھیں مجھے اور آپ کو اس مثال سے کیا کیا کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی سے سستی نکال نی ہے لگاتار ان تھک طریقے سے دین کی دعوت اشاد تبلیغ میں کام کرنا ہے ہوائیں پہ در پہ چلتی ہیں لگاتار کام کرنا ہے دن رات کو چلتی ہیں ہم اسے کوئی دن کو کام کرے گی تو کوئی رات کو کام کرے گی لیکن کام لگاتار ہوگا کام پہم ہوگا کام میں سستی نہیں ہوگی اس پیغام کو سیکھنے سمجھنے کے بعد حکمت سے دعوت ہوگی کہیں نرمی کے ساتھ کہیں سختی اور شدت کے ساتھ مومن کیسے ہوتے ہیں رحمہ بینہم اور کفار کے نہیں آیات کی بارش برسائیں گی اور کچھ ہوائیں ان کی معابن بنیں گی ہم بدلیاں بن کے ہوائیں بن کے اپنی اس بستی اپنی سرزمین اپنی اس قوم ملک ملک کو محول کو خوش گوار کریں گے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں سکھایا جا رہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت واقع سکھا کر سنا کر محول کو موتر کرو ہمیں سیرت صحابہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محول کو موتر کرنا ہے ہمیں خوش گبری لانی ہے نظام الہی کے نفاظ کی ہمیں خوش گبری دینی ہے خوش گبریاں پہنچانی ہے سمجھانا ہے باران رحمت کی اہمیت کو کہ اگر یہ قرآن نافذ ہوگا تو باران رحمت کیسے شامل حال ہوگا ہمیں خوش گبریاں بننا ہے حالات کو بدلنے کی آج ہمارے معاشرے میں کفر ہے شرک ہے فسک و فجور کی نفرت وں کی فرقہ واریت کی قصافتیں ہیں ہوائیں بننا ہے بدلیاں بننا ہے محول سے یہ ساری قصافتوں کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے جیسے ہوا گرد و غویر کے اڑا کے لے جاتی ہے ویسے مجھے اور آپ کو ہوائیں بن کے محول میں سے شرک کو بدات کو قفر کو فس کو فجور کو اور ریانی کو بے لگی کے عذابوں اور ڈھیر کی قصافتوں کو معاشر سے صاف کر دینا ہمیں اپنی اس دعوت میں عدل کرنا ہے اونچ نیچ ذات باد برادری رنگ نسل فرق واریت کے تعصب سے پاک ہو کے ہواوں کی طرح اپنی دعوت دینی ہے خوشبویں پھیلانی ہے معاونت کرنی ہے کس ہوایں بن کے نحن انصار اللہ یہ ہے بدلیوں کا اور یہ ہے ہواوں کا تعلق ہمیں معاونت کرنی ہے رزق حلال کی تلاش کرنے والوں کی ہمیں معاونت کرنی ہے تھکے ہاروں کی مظلوم کی بے قصوں کی ہمیں معاونت کرنی ہے محاجر کی ہمیں معاونت کرنی ہے مجاہد کی مبلغوں کی دایان دین کی محافظین دین کی یہ ہیں ہواوں کے کام ہمیں معاونت کرنی ہے ہر مصبت معاشرے کے کام کی ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں معاونت کرنی ہے ہر ظلم زیادتی کی آگ کو پجھانے وَلَا تَعَوَنُوا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَان کا طریقہ اپنانا ہے امار بِالْمَارُوف نہیں ان المنکر کرنا ہے ہوایں بن کے بدلیاں بن کے اور پھر جب ہواوں میں اڑیں تو علامہ اقبال کا وہ شیر یاد رکھے گا تُن دی اِبَادِ مُخَالِف سَنَا غَبْرَا اَوْقَاب یہ تو چلتی ہے تُجھے اُنچھا اُڑاننے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ اُڑان بھی اطاف فرمائے علم کی حافظے کی تفکر کی تدبر کی تعلیم کی تفہیم کی اور اللہ تبلیغ میں برکتیں اطاف فرماتے اللہ نے بہت خوبصورت سا طریقہ سکھایا ہوایں بن جاؤ پہتر پہ آتی ہیں تو فانی رفتار سے چلتی ہیں سوستیاں چھوڑ دیجئے تو فانی رفتار سے چلتی ہیں باطلوں کو اٹھا کر پہلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کے جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عزر کے طور پر یا ڈہراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہے یہ سارا کام میں نے اور آپ نے ہوائیں اور بدلیاں بن کے کیوں کرنا ہے کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے یہ سارے کا سارا کام ہم نے ہوائیں بن کے کیوں کرنا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے اپنے حساب کی آسانی کے لیے اور لوگوں کے حساب کی واقع وہ دن واقع ہونے والا ہے وہ دن واقع ہونے والا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی پھر اس کا نظارہ دکھایا پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے وہ دن واقع ہو رہا ہے اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو پتا ہے جب واقع ہوگا تو کیا ہوگا جب واقع ہوگا تو ستارے ماند پڑ جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائیں گی محلے ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے ان کا اجلا بن ختم ہو جائے گا یہ ستارے جو اللہ نے آسمان پہ سجائے تھے یہ جو آسمان پہ چراغوں کی شکل میں ہی وہ قلوں اللہ نے ستارے بنا کر اور پریشتوں کو ماننے کے لئے وہ رجوم انلش شہاتین بنایا تھا یہ تو سارے کے سارے بج جائیں گے ختم ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے وہ جالہ پنی ختم ہو جائے گا اچھ ستارے نہیں آسمان پر رہیں گے تو پھر کیا ہوگا آسمان بھی پھٹ جائے گا آسمان کے لئے کہیں آتا ہے کہ وہ پھٹے وے کپڑے کی پرانے وہ سیدھا کپڑے کی طرح ہو جائے گا کوئی جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گا پھر کہیں آتا ہے کہ جب بندش ڈھیلی ہوگی تو وہ بری طرح سے حج کولے کھائے گا لرز نے لگے گا یہاں پہ آرہ آسمان پھار دیا جائے گا وہ آسمان جس میں آج مجھے اور آپ کو کوئی رخنا کوئی سراخ حل ترام ان فطور تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے نہیں آتا لیکن اس دن وہ پھٹ جائے گا سراخ ہو جائیں گے پہاڑ دھونک دھونک دیے جائیں گے یہ آسمان جو تمہیں اتنا اتنا توازن والا لگتا یہ پھٹ جائے گا اور پھر یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے مضبوط لگتے اتنے پائیدار لگتے اتنے اونچے اتنے بڑے لگتے ان کی حیبت تمہارے دنوں میں آتی نگاہیں اونچی کر کے تم ان کو دیکھتے ہو یہ بھی کیا ہے یہ روئی کے دھونک دیے جائیں گے کل جبال احنیل منفوش ہو جائیں گے کونسا وقت ہے رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا وہ جو رسول جن سے وعدہ اللہ نے وعدہ لیا تھا ان رسولوں کو اللہ سبانہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا رسولوں کو کیوں حاضر کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا اللہ سبانہ تعالیٰ رسولوں کو سامنے حاضر کر کے ان سے پوچھیں گے کہ میں نے وہی کے ذریعے تم تک اپنا پیغام پہنچایا کیا تم نبی کی گواہی کہ میں نے اللہ آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اس قوم پر اتمام میں خودشت ہو جائے رسولوں کی حاضری کا وقت نہ پہنچے گا اس روز وہ چیز باقی ہوگی کس دن کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے یہ زمین آسمان چرند پرند نبتان تھونات سب ان کو تمہارے مسخر کیوں کیا گیا فیصلے کے دن کے لیے تمہیں کیا بتاں وہ فیصلے کا دن کیا ہے تمہیں کیا بتاں وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سورہ رحمان سے ملتا جلتا ایک انتاز سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے ابھی آئیے اللہ اے ربی گماتو کا زبان تم بتا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور یہاں پر اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام بتا دی وہاں سوال کیا کون سی کو جھٹلاؤ گے اور یہاں جواب دے دیا اگر جھٹلانے کی جسارت کرو گے تو پھر تباہی سے حلاق سے بربادی سے خرابی سے جہانم کی سب سے گہری کھائی سے تو چار کھن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کن لوگوں کے لیے خرابی کن لوگوں کے لیے بربادی کن لوگوں کے لیے جہانم کی کھائی کن لوگوں کے لیے جن کو اس دنیا کی ویس سباتی کا بتایا جاتا تھا لیکن وہ کیا کہتے تھے وہ جھٹلانے دیتے تھے وہ کہتے تھے چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو موچڑا لو جن کو بتایا جاتا تو تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو لیکن وہ کیسے رہتے تھے جھٹلانے دیتے تھے دنیا کے سفر کی قیفیت کو اور وہ دنیا میں ایسے رہتے تھے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں جھٹلانے دیتے تھے اس کی سفر کی حالت کو انہیں موت کی حقیقت کہتے ہیں سمجھائی جاتی تھے قل نفس انزائی قتل موت بتایا جاتا تھا وہ موت کی حقیقت کو جھٹلا دیتے تھے موت کے بعد کے مراحل کو جھٹلا دیتے تھے خبر کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد قبر سے آہتوں میں ڈالنے کے بعد قبر کی تیاری کو جھٹلا دیتے تھے قبر کی عذاب کو جھٹلا دیتے تھے قبر کی تنگیوں کو جھٹلا دیتے تھے حشر کے دن رب کے سامنے حاضر ہونے کو اگر کولی طریقے سنے تو عملی طریقے سے جھٹلا دیتے تھے کیونکہ جھٹلا نا قولی بھی ہے عملی بھی ہے عملی طریقے سے اللہ کے حضور سامنے کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کرتے تھے عملی طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلا دیتے تھے حساب کے کھلنے کو جھٹلا دیتے تھے آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ کیا ہے جھٹلا نہیں تو ہے حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے پل سرات کے فکر کو جھٹلاتے تھے جہنم کی آنکھ وہاں کے بچوں وہاں کے ساپوں وہاں کی کوٹڑیوں وہاں کی زنجیروں وہاں کی بیڑیوں سے بچنے کی کوشش کر کے نا کوشش کر کے اس کو چھٹلا دیتے تھے تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا تمہیں آگے کی داستان سمجھ نہیں آتے پیچھے کی تاریخ دیکھ لو کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا پھر انہی کے پیچھے ہم نے بانتوانوں کو چلتا کیا مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں کہ کس کے مجرم ہے اللہ کے مجرم ہے دنیا میں ایک ایک حکومت کے مجرم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سے ریاست کے مجرم کو کس طرح سزائیں اور عزیتیں دی جاتی ہیں اور حکمران اپنے مجرموں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں عقوبت خانے کی عقوبت خانے بھرے پڑے ہیں ٹورچر سیلز بھرے پڑے ہیں لیکن یہ کس کا مجرم ہے یہ تو احکم الحاکمین کا مجرم ہے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھوٹلانے والوں کے لئے ہم نے ایک حکیر پانی سے تمہیں پیدا کیا اور پھر ایک مقررہ مدد تک اسے ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے ہم بہت اچھے قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھوٹلانے والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی تخلیق سے مثال بتا رہے ہیں تاریخ سے سمجھ نہیں آئی مستقبل کی مثال سے سمجھ نہیں آئی اپنی ذات کو دیکھو تمہارا خالق کون ہے تمہیں جو خیامت کا احساس تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کا احساس تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کی فکر نہیں کھاتی چلی جا رہی تمہیں کیوں وہاں سمجھ میں نہیں آرہی کہ تم اپنی ذات کو دیکھو اللہ نے تمہیں کس سے بنایا تھا ایک پانی کی بوند ایک نتوے سے بنایا تھا تو وہ رب جس نے تمہیں پانی کی بوند سے بنایا تھا کیا کلمہ کن سے تمہیں پھر ثابت زندگی کے بعد موت کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھانا اس کے لئے ممکن نہیں ہے کیا اس کے لئے مشکل ہے اس دوبارہ جی اٹھنے کی فکر کیوں نہیں کرتے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا یہ کہا کہ تمہیں ایک حکیر پانی سے پیدا کیا کیوں کہا گیا تاکہ انسان کے اندر اپنی طاقت اپنی استطاعت اس میں آجزی پیدا ہو وہ جو تقبر اور گھومنڈ کر کے اللہ کی نفی اور سرکشی کر رہے اس سے بچ رہے میرا آریجن کیا ہے میرا آغاز کیا ہے مجھے کس چیز سے میرے اس رب نے بنایا ہے اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ایک بوند سے بنایا تخلیق مراحل ایک اور بات سمجھا رہے ہیں پانی کی بوند رحم مادر میں ٹپکائی گئی ایک خاص میاد تک وہاں رکھی تھی نا اللہ خالق نے اس پانی کی بوند سے بچہ بنایا وہاں پہ رحم مادر میں رہا اور پھر اپنے وقت مقرر کے اوپر وضائے حمل سے وہ دنیا میں آ گیا وہ ہمیشہ تو رحم مادر میں نہیں رہا تھا سفر میں ہے کائنات کی ایک ایک مخلوق سفر میں ہے کائنات کی ایک ایک مخلوق کی حالت ایک سے دوسرے میں بدلتی رہتی ہے حالت بھی بدلتی ہے قفیت بھی بدلتی ہے جگہ بھی بدلتی ہے ان کی حالت بھی بدلی تھی تخلیق بھی بدلی تھی قفیت اور حییت بھی بدلی تھی لیکن اس کے قرار پکڑنے کی جگہ بھی دائمی نہیں تھی تو جب رحم مادر میں تمہارا قیام دائمی نہیں تھا تو اس زمین کے پیٹ پہ اور اس زمین ماں میں تمہارا قیام دائمی ہوگا نہیں حالت بدلتی رہے گی جنین سے وضائے حمل ہو کر دنیا میں آئے تھے دنیا میں بچپن جوانی بڑھاپا موت کے بعد مراحل جاری رہیں گے یہ سفر ہے تم سفر کی حالت میں ہو تمہارے سفر کا آغاز اس بون سے ہوا تھا اللہ کے لیے سفر کو جاری رکھنا مشکل نہیں ہے سمجھایا جا رہا ہے اس دنیا کی حالت ہمیشہ نہیں ہے جیسے رحم مادر کا قیام ہمیشہ نہیں تھا بیسے دنیا کے گھر کے اندر بھی قیام میں ہمیش کی نہیں ہے وہ بھی عارضی تھا یہ بھی عارضی ہے وہ بھی عارضی تھا یہ بھی عارضی ہے اور وہ جو اس حالت کو اس میں بدل سکتا تھا اس کو اس میں بھی بدل سکتا ہے مقادر ہے تمہیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف چلنا کی چلنا ہے اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے اس بون سے لے کے وضائے حمل کا مرحلہ اس بچے کو بون سے لے کے تخلیق تک کوئی تکلیف نہیں وضائے حمل کا مرحلہ تخلیق سے زیادہ مشکل لیکن وضائے حمل کے بعد اس دنیا میں آ جانے کا مرحلہ اس وضائے حمل سے زیادہ مشکل ہے ایک بچے کے لئے وضائے حمل کا مرحلہ مشکل ہے لیکن جو ہی وضائے حمل کے بعد ماں کے رحم سے وہ دنیا میں حاضر ہوتا ہے اس کا مرحلہ اس کے پشتے مرحلے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا رونا اس کا ہلنا اس کا چیخنا وہ چھوٹا سا بچہ اسے تو دودھ بھی نہیں پیا جاتا اسے تو اپنی حاجت غرض بتائی بھی نہیں جاتی اب اس کو حاجتیں پہنچیں گی نہیں پہنچائی جائیں گی اس کی حالت اس ماں کے پیٹ کے بچے سے مشکل ہے اچھا کیا اس کی اگلی حالت اس کے اس حالت سے آسان ہو جاتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ جو پہلے ماں کی گوھر میں تھا جب وہ سکول جاتا ہے تو اس کی مشکت اس کے ابتدائی دنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر سکول کے بعد جب کالج جاتا ہے تو اس کی مشکت اور بڑھ جاتی ہے پھر جوانی جوانی تو لاوبالی ہوتی ہے کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں اپنی نیند سوتا ہے اپنی نیند اٹھتا ہے نہ کمائی کا فکر نہ پکانے کا فکر نہ کسی چیز کی فکر جوانی کے بعد جب زندگی کے ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے اور پھر وہ اولاد کے ذمہ داریاں پھر اولاد کا پالنا پھر اولاد کا پوسنا ان کی تربیت کرنا یہ کہولت کی عمر جوانی کی عمر سے مشکل لیکن کیا اس سے اگلی عمر اس سے آسان ہے بڑھا پا قہولت سے زیادہ مشکل ایسے ہے کی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں میں اور آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر باد والا مرحلہ ہر پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے ہر باد والا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کے سفر میں نہیں سفر ادم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے موت سے مشکل قبر قبر سے تلخ حشر حشر سے بوجل حشر سے بھاری قساب حساب سے زیادہ پریشان کنپل سرات اور خوش قسمت وہ کہ جس کو جنت ملی ناکام اور سب سے زیادہ حیبتناک جگہ ماں سب سے حیبتناک جگہ حاویہ اللہ ہما جنہ منا نار یہی اللہ سمجھا رہے درجوں سے درجے پہ جانا ہے میں نطفے سے بچہ بناتا ہوں بچوں سے اگلی حالتیں بناتا ہوں تمہیں درجوں سے درجے میں جانا ہے تمہاری حالت بدلے گی تمہاری حیت بدلے گی تمہارا ساخ بدلے گا اور تمہارے ٹھکانے بھی بدلیں گے جیسے رحم مادر میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا ویسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا جیسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا ویسے قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک سفر ہے جو جاری رہے گا اللہ دنیا کے سفر کو آخرت کے سفر کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمان دے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زمین کس کو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی مردوں کو بھی مردوں کو بھی رازوں کو بھی دفینوں کو بھی خزانوں کو بھی مادنیات کو بھی سونے کو بھی چاندی کو بھی دھاتوں کو بھی ہیروں کو بھی جوہراتوں کو بھی گیس کو بھی پٹرول کو بھی ساری چیزوں کو وہ سمیٹ کے رکھنے والی ہے اور بہت سے رازوں کو بھی سمیٹ کے رکھتی ہے زندوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمعی ہے زمین ہے وہ خود بزاتے خود بہت کچھ سمیٹتی ہے اور پھر اس کے سینے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی نے پہاڑ گاڑ دیئے اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے پہاڑ گاڑے ہیں یہ زمین سے اونچے ہیں پانی کیسے بہتا ہے یہ میرا رب ہے یہ رب کی تخلیق ہے اگر سارے کے ساری زمین ہمبار ہوتی اور پہاڑ نہ ہوتے یا نشیب و فراز نہ ہوتا تو پانی نہ بہتا اللہ سبحانہ تعالی نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کے اندر سے وہ چشمیں جھرنے فوارے جاری کیے ان کو بلند بنایا تاکہ ان سے پانی بہکے سہراؤں کی طرف آئے میتانوں کی طرف آئے یہ میرا خالق تھا انسان نے بنایا ہوتا تو سو دفعہ کمی کرتا سو دفعہ فطور کرتا سو دفعہ عیب رکھتا یہ رب تھا کامل علم والا رب تھا جب بنایا ایک ہی دفعہ بنایا تو مکمل بنائی اور جامع بنائی میں نے زمین کو بنایا ہموار بنایا تاکہ وہ سمیٹ سمیٹ کے سمو سمو کے رکھے اور پھر اس کے اوپر پہاڑے تاکہ ان پہاڑوں سے آبِ روام پہے اور تمہارے لیے میٹھا پانی لائے تواہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ کی طاقتوں کو جھٹلاتے ہیں جو اللہ کی قوتوں کو جھٹلاتے ہیں اس کے اختیارات کو جھٹلاتے ہیں اس کی تخلیق کو جھٹلاتے ہیں اس کے صفات کو جھٹلاتے ہیں اس کے احسانات اس کے انعامات کو جھٹلاتے ہیں اس کی تنبیہات اس کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں اچھا جھٹلاتے ہو تو دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا جھٹلانے والوں تمہیں ایک تو یہ کہا جا رہے ہیں نا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے چلو اب دیکھو جھٹلانے والوں چلو چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے وہ جہنم کی آگ وہ پلسرات وہ عذاب وہ سزا جزا چلو چلو اب اس کی طرف چلو سائی کی طرف جو تین شاہوں والا ہے یہ سائیہ کس کا ہے جہنم کی آگ کا یہ سائیہ کس کا ہے جہنم کی آگ کا کبھی آپ نے بھڑکتی وی آگ کا سائیہ دیکھا ہے بھڑکتی وی آگ کوئی لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہو اور اس کے شولے جل رہے ہو اور اندھیرہ اور دیوار پر اس کا سائیہ پڑھ رہا ہو اس کو دیکھئے گا کسی دن وہ عجیب عجیب سی شاہوں کے قسم کے سائیہ اس میں آتے ہیں تو وہ یہ اللہ فرما رہے ہیں چلو سائیہ کی طرف جو تین شاہوں والا ہے جہنم کی جہنم کی جو آگ ہوگی اور جہنم کی جو شولے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ بڑے بڑے شاہوں کی طرح کا سائیہ چھوڑیں گے اچھا جہنم میں سائیہ ہوگا چلو کوئی سائی کی جگہ تو ملے گی اللہ نے کیا فرمایا یہ سائیہ کیسا ہوگا نہ وہ تھندک پہنچانے والا ہوگا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا ارے سائیہ کس کا ہے کسی درخت کا نہیں ہے یہ توبہ کا سائیہ نہیں ہے یہ تو جہنم کی آگ کا سائیہ ہے نہ اس میں تھندک ہے نہ اس میں راخت ہے نہ اس میں سرور اور سکون ہے اور نہ ہی یہ آگ کی لپٹ سے بچائے گا آگ آگ کیسی ہے اللہ ہم آچرنا میں نہ نار وہ آگ ایسی ہے کہ جیسی محلوں جیسی بڑی چنگاریاں پھینکے گی دنیا کی آگ دیکھئے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ وہ نتر گناہ زیادہ گرم ہے اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ آپ دیکھیں کہ جہنم میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائیز میں میکنیفائی کر دی گئی ہیں سویارٹی میں انٹینسٹی میں سائز میں تعداد میں ساری چیزوں کو میکنیفائی کر دیا گیا یہاں تک کہ جہنمیوں کے جسم کو بھی میکنیفائی کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب پڑ جائے شدت عذاب کے اضافے کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ وَاِزَا خَبَت جب وہ آگ دھنڈی ہونے لگے گی بجھنے لگے گی زِدْنَا ہم سَعِیرَا ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے ساری چیزیں میکنیفائی ہوتی ہیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو اور پتھروں کو بھینکا چاہے گا تو وہ خود ہی اندھن بن جائیں گے اور اندھن کے ڈالے سے وہ آگ اور بھڑکے گی ہر چیز جلانے کے سبب اور اسباب بنیں گے اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی آگ کی چنگاریاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں آپ کسی بھٹی کے پاس بیٹھیں کسی تندور کے پاس بیٹھیں چھوٹی چنگاریاں آتی اور اگر آپ کو نائلن کا ڈریس ہوتا چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے جتنا سوراخ ہوتا ہے اس چنگاری سے اتنی چنگاری ہی انگارہ ہوتا ہے لیکن جہنم کی شولوں کے اور جہنم کی آگ کے جو انگارے ہوں گے اور چنگاریاں ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گی وہ بھی محلوں جتنے بڑے ہوں گے اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے کوئی آپ وہ زرد اونٹ ہیں تبا ہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے اس آگ کو جھٹلاتے ہو اس آگ کی بیفکری کرتے ہو اس آگ سے بچنے کی تیاری نہیں کرتے ہو اس آگ اس آگ کے لئے جس کے لئے اللہ نے فرما لیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے جہنم کے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں گندق اور کتران کی لباس کاٹے جا چکے ہیں ان لباسوں کو جھٹلا رہے ہو یہ وہ دن ہے جس میں جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے اور نہیں انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عزر پیش کریں دنیا میں بڑھ بڑھ کے بولتے تھے نا دنیا میں بڑھ بڑھ کے بولتے تھے قرآن پڑھائی جاتا تھا حدیث سنائی جاتی تھی حدیث بتائی جاتی تھی کہتے تھے ہمیں قرآن کی آیات دو قرآن کی آیات سمجھائی جاتی تھی تو کیا کہتے تھے پتہ نہیں آج کیلئے ہیں بھی کی نہیں قرآن بتائے جاتا تھا بتات نہیں یہ ان کی تفسیر ہے یہ ان کی توجیہ ہے یہ اصل بات ہے بھی ہے کہ نہیں دنیا میں تو بڑھ بڑھ کے بولتے تھے اور اللہ نے دنیا میں ان کو اپنا عزر اور اپنے توبہ کا موقع دیا تھا اب ان کو عزر اور توبہ کا موقع نہیں دیا جا گا تباہی ہے اس روز تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے اللہ کو جھوٹلاتے تھے اللہ کے حکامات کو جھوٹلاتے تھے قرآن کے حکامات کو جھوٹلاتے تھے توبہ کی مخلط کو جھوٹلاتے تھے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا اب اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چل دیکھو تباہی ہے اس روز جھوٹلانے والوں کے لیے اب پھر اللہ کا انداز جہاں جہنم کا جہاں سزا کا جہاں ساپ کا تذکرہ ہے بتخوف وہیں اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کی خوبصورت رودات بھی سناتے متقی لو کون سے لو تقویٰ کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے کس جیسے ڈرنے والے اللہ کی ناراضکی سے اللہ کی سزا سے حساب کتاب سے پوچھ گچھ سے اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہونے سے اللہ کے سامنے اپنا عمال لامہ کھلنے سے اللہ کے آگے عمال لامہ تلنے سے اپنے ہاتھ میں عمال لامہ الٹے ہاتھ میں دیئے جانے سے جو ڈرتے تھے پول سے رات سے ڈرتے تھے جہنم کی وہ آگ جو گوشت پوشت کو چاٹ لے کی اس سے ڈرتے تھے وَلِمَنْ خَوَفَ مَّقَامَ رَبِّهِ یہ تھا اللہم آتی نفسی تقوہا اللہم آتی نفسی تقوہا اللہم آتی نفسی تقوہا اللہم آتی نفسی تقوہا اللہم آنی اززلک الحدا وَالتُقا وَالعفافا وَالغِنَا متقی لوگ سائیوں میں ہوں گے سائیہ تو ان کو بھی مل رہا تھا کس کا ان کو مل رہا تھا جہنم کی آگ کا شونوں کا سائیہ یہ سائیوں میں ہوں گے ان کو تو تھنڈک نہیں ملی تھی یہ چشموں میں ہوں گے جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہوگا کھاؤ پیو مزے سے کس کے بدلے ایمان کے بدلے امتی ہونے کے بدلے خود پڑھ لے نا کہیں کہ ان کی تواجی تھی کھاؤ پیو مزے سے اپنے آمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے جنت صرف ایمان سے نہیں ملے گی جنت صرف ایک نبی کے پیروکار ہونے سے نہیں ملے گی جنت کچھ نیک گھرانوں کے افراد ہونے سے کچھ تنظیموں کے افراد ہونے سے صرف قرآن کے تعلیب ہونے سے صرف دائی دین ہونے سے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی دائی کو بھی مبلے کو بھی عبادت گزار کو بھی عمل سے اللہ وہ عمل کی توفیق اتا فرما کھاؤ پیو مزے سے اپنے آمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے تھے ہم نیک لوگوں کو ایسی ہجازات دیتے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کھا لو مزے کر لو تھوڑے دن کن کو کہا جا رہا ہے جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو جھٹلاتے ہیں آخرت کی تیاری کو جھٹلاتے ہیں آخرت کے غم و فکر کو جھٹلاتے ہیں آخرت کی پریشانی اور خوف اور خزن کو جھٹلاتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے نہیں ٹھرتے چلو کھالو کھالو پیلو مزے کر لو کھالو جو تم کھاتے ہو جتنا تم کھاتے ہو جو تم کھاتے ہو بے فکری سے کھاتے ہو بے خبری سے کھاتے ہو کھالو حرام بھی کمالو اور حرام کھا بھی لو حرام کھلا بھی دو سود بھی کھالو قصیر بھی کھالو لوگوں کے مال بھی باطل طریقے سے کھالو جو چاہتے ہو پہن لو جو چاہتے ہو سن لو جو چاہتے ہو دیکھ لو مسیوکی سنتے ہو فلمیں دیکھتے ہو کانسرٹوں میں جاتے ہو ناچ گانے کرتے ہو جو چاہتے ہو کر لو حقیقت حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو تباہی ہیں اس روز چھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے چھکو تو چھکتے نہیں تھے جب انہیں کہا جاتا تھا رکو کرو چھک جاؤ نماز نماز ورکعو ماراقین کا حکم تھا حقیم السلاتہ کا حکم تھا حافظو علیہ السلات کا حکم تھا لیکن نمازیں نہ قائم کرتے تھے نہ حفاظت کرتے تھے نہ رکو پڑتے تھے نہ جماعت کا احتمام کرتے تھے نہ کرواتے تھے رکو جماعت قیام بار بار نماز کا طریق بار بار نماز کا حکم اور صرف نماز ہی میں نہیں عملی طور پر بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا جاتا اللہ کے آگے عملی طور پر جھک جانے کا حکم دیا جاتا تھا اللہ کے بندوں کے آگے بھی آجی سے جھکنے کا حکم دیا جاتا تھا وَحْفِسْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّمِنِ الرَّحْمَةِ مَا بَات کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جاتا تھا وہ جھکتے نہیں تھے انہیں بتایا جاتا تھا جھکو گے سجدہ کرو گے رب قریب ہوگا جھکو گے سجدہ ریز ہوگے دعائیں قبول ہوں گی جھکو گے سجدہ کرو گے سجدے کے آزاں گواہی دیں گے سجدے کی زمین گواہی دے گی نہیں جھکتے تھے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے جو جھکنے اور سجدوں سے انکار کرتے تھے ان کے لئے تباہی کیا ہے سب کو جھکنے کا حکم دیا جائے گا ساری خلقت جھک جائے گی ان کی کمریں لوہی کے تختوں کی اور پھٹوں کی بنا دی جائیں گے تباہی ہے اس دن جھکنے سے انکار کرنے والوں کی اتنا اگریسیو اور اتنا جھنجوڑ دینے والا مضمون دینے کے بعد پھر اللہ نے اینٹ پر سوال کیا میں نے تو تمہیں حقیقت بتا دی فبی ای حدیثم بعدہو یومنون ان تمام باتوں کے بعد اب اور کونسی بات پر لوگ ایمان لائیں گے جواب کیا سکھایا گیا آمن نابی اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تیری سورہ مرسلات کے پیغام حکم تعلیمات تنبیہات پر ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں آخرت کی تیاری پر ایمان لاتے ہیں ربنا اننا آمنا فاکفر لنا زنوبنا وکنا زابنا ربنا لا تزی قلوبنا وادا اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا وحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین